اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اس کے برابر میں ہی بیل بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں شکریہ بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو جاول چلیں شروع کرتی ہوں اور اس میں پیاز میں نے برون کر کے رکھ دیئے تھے فریج میں اب میں یہ علو والے چاول بنانے لگی ہوں آپ ایسے بنا کر رکھ سکتے ہیں یدرک اور لفن کا ایک سپون پیشتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑے 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 کماتر ہے اور تین میرکیں لمبی لمبی لگتر کٹ لیئے اس میں ساری چیزیں جائیں گی پہلے تو یہ میں تین میرچیں ڈالوں گی یہ تھوڑی سی دیر نہ فریج ہو جائیں گی وہ میں نے مرچیں ڈالی ہیں سرخ سوکی ہوئی تو اس میں جا رہا ہے بڑی ٹیبل سپون پکوڑا مرج دو ٹیبل سپون زیراس سابت اور دو موٹی لاچیاں اور لونگ کچھ اور یہ کالی میرے سابت اور یہ دالچینی پہلے تین ٹکریں یہ دو اور یہ پانچ سے ساتھ لونگ ہیں اور دس سے بارہ کالی میرچیں ہیں اور اس کے بعد یہ بڑی سپون ہے سوکہ مسالہ پیسا ہوا یہ چھوٹی سپون ہے جو ہے پیسا ہوا دنیا اور یہ حسبے ضرورت نمک اور یہ کالی میرچ چھوٹی سپون ٹھیک ہے اب یہ اس کا تڑکا لگ گیا ہے جو میں نے مرچیں ڈالی تھی اب اس میں یہ سارے مسالے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ بھی حرام سے ٹھیک ہے یہ یہ 5 آلو ہیں یہ میں نے پتھلے پتھلے کٹ لئی ہیں اب ان کو میں ڈال کر تھوڑی دیر بھول لیتی ہوں اس میں میں نے 3 کپ میرے پاس چاول ہیں اور 5 کپ میں پانی ڈالیں ٹھیک ہے یہ آلو آپ نے زیادہ نہیں بھولنے میں نے نمک چک کی ہے اس میں نمک کام میں تو اس ٹائم آپ نمک چک کر سکتے ہیں اب یہ پانی اُبلنے رکھتی ہوں اچھے طریقے سے اُبل جائے گا پھر اس میں چاول ڈالتی ہوں اس میں سکتے ہیں تھوڑا پانی سکت گیا اس میں تھوڑا دم دینیوں لگی یہ پانے میں خوشک ہو گئے یہ میں نے دم دے دیا تو انشاءاللہ میں دم پھر اتار دیوں تو بتاتی ہوں یہ دم میں نے اتار دیا دیکھو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے چاول بنے گا تو اب میں ان کو میں نے بیس منٹ دام دیا تھا ہاں جی ہلکی آنچ پہ میں نے چولہ باندھ کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے گل گئی اچھے طریقے سے آلو والا پلاو شکریہ بہت بہت دیکھنے کے لئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل بٹن کو بھی اتبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلدی مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ